اسلام علیکم ایڈیا سوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ تمام بخیر وافیت ہیں مائی نیم ایس حسن عزا اور ہم کر رہے ہیں کلاس ٹین کی فیزکس ڈیئر سوڈنٹس ان دی پیویس کلاس ہم نے دیکھا کہ کیسے مایکرو سکوپ فائنل میکنیفائیڈ ایمیج فارم کرتا ہے اور وہ میکنیفائیڈ ایمیج آخر کیا میکنیفیکیشن رکھتی ہے میکنیفیکیشن کے کچھ فارمولاز پریویس کلاس میں ہم نے سیکھے تھے سوڈنٹس آج کی اس کلاس کا مقصد ہوگا کہ اس مایکرو سکوپ کے قزن ٹیلیسکوپ کو سمجھا جائے ٹیلیسکوپ کیا ہے ٹیلیسکوپ آخر ایمیج کیسے فارم کرتی ہے کہاں پہ یوز ہوتی ہے اور یہ سوڈنٹس نا صرف ٹیلیسکوپ بلکہ ہماری ہیومن آئے ہماری آنکھ ایمیج کیسے فارم کرتی ہے تو سوڈنٹس ان تمام باتوں کو چلیے ڈسکس کرتے ہیں تو دیہ سوڈنٹس چلیے پھر اس قزن آف کمپاؤنڈ میکروسکوپ یعنی ٹیلیسکوپ کو شریدی کرتے ہیں ہم نے جیسے کہا کہ ہم اس شپٹر میں ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ کو شریدی کریں گے یہ ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ کی آرڈنری پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک لانگ ہالو ٹیوب پر مشتمل ہے اس کے ایک طرف اوبجیکٹیو لنز ہے اور دوسری طرف آئی پیس ہے ڈیر سوڈنٹس بہت سمپل سا فنومن ہے یہ اوبجیکٹیو لنز پہلی ریل ایمیج بنائے گا جو انورٹڈ ہوگی اور اس کے بعد فائنل ایمیج جو بنے گی دارد ویل بی ایریکٹ اینڈ ورچول سوڈنٹس یہ فائنل ایمیج کسی حد تک مینگنیفائیڈ بھی ہوگی لیکن یہ سب کچھ آخر کیسے ہو رہا ہوگا اس کو سڈی کرنے کے لیے ہمیں اس ٹیلیسکوپ کو تھوڑی سی ذرا بیٹر ڈیٹیل میں دیکھنا اور سمجھنا پڑے گا تو چلیے اب اس ٹیلیسکوپ کے بھی کچھ پارٹس کو سڈی کرتے ہیں سوڈنٹس اس طرح سے میں نے کہا کہ ہمارے پاس یہاں پر بھی دو لنزز ہیں ایک اپجیکٹیو اور ایک آئی پیس تو میڈیئے سوڈنٹس کیا خیال ہے آپ کا اپجیکٹیو لنز کیسا ہوگا اور آئی پیس کیسا ہوگا سوڈنٹس یہاں پر کیونکہ یہ قزن مائکروسکوپ سے آپوزٹ ہے یاد کیجئے مائکروسکوپ میں آپ اپجیکٹیو لنز یوز کیا کرتے تھے چھوٹا جس کی فوکلنٹ کام تھی اور آئی پیس یوز کیا کرتے تھے لانگ اور کیسا تھن جس کی فوکلنٹ زیادہ ہوتی تھی سوڈنٹس اس کیس میں آپ کیا کریں گے in this case you will use the objective of greater فوکلنٹ آپ اس بار جو اپجیکٹیو یوز کریں گے وہ تھوڑا تھن ہوگا اس کی فوکلنٹ زیادہ ہوگی اور جو آئی پیس یوز کریں گے وہ تھوڑا تھک ہوگا اور فوکل انتھ کم ہوگی دیئر سوڈنٹس اب اس کیس میں ہمارا جو ابجیکٹیو ہے وہ تھن کیوں ہے فوکل انتھ کیوں زیادہ ہے سوڈنٹس اس کی وجہ آپ سے آگے مینگنفیکیشن میں بھی ڈسکس کروں گا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹیلیسکوپ سے دور دراز کے چیزوں کو دیکھ سکیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹیلیسکوپ جو دور دراز پڑی چیزوں کی ایمج پریڈیوز کرے وہ برائیٹ ایمج پریڈیوز کرے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹیلیسکوپ زیادہ سے زیادہ لائٹ کو کیپچر کر سکے تو زیادہ سے زیادہ لائٹ کیپچر کرنے کے لیے بھی میڈیئر سوڈنٹس اس کا ابجیکٹیو عام طور پر بڑا رکھا جاتا ہے فوکل انتھ بھی زیادہ اور سائز میں بھی بڑا ہوتا ہے میڈیئر سوڈنٹس یہ تو بہت سمپل سی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کہی لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمج کیسے فارم ہوگا دیئر سوڈنٹس ابجیکٹیو لینز جو لائٹ کی ریز کو کیپچر کر رہا ہے یہ لائٹ کی ریز کیونکہ بہت دور سے آ رہی ہے تو لائٹ کی آنے والی ریز تقریباً پیرلل ہو چکی ہوں گی یہ پیرلل لائٹ کی ریز جب اس ابجیکٹیو میں داخل ہوں گی تو آپ جانتے ہیں کہ کیسے کنورج ہوں گی کنورج ہوں گی ایک پوائنٹ پر اور ایمج فارم کریں گی ڈیئر سوڈنٹس جس پوائنٹ پر یہ ایمج فارم کریں گی that point will be the point of principal focus of objective بہت سمپل سی بات ہے ظاہر ہے پیرلل آنے والی لائٹ کی ریز ابجیکٹیو ہی کے principal focus پر میٹ کریں گی سٹوڈنٹس اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں غور سے دیکھئے گا یہ جس پوائنٹ پر ایمج بن رہی ہے یہ principal focus of objective ہے اور آئے پیس کا principal focus اس سے تھوڑا سا آگے ہے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے principal focus overlapping ہے principal focus of objective اتنا بڑا ہے کہ آئے پیس کی focal length کے اندر جا چکا ہے تو ڈیئر سوڈنٹس جو ایمج بن رہی ہوگی وہ ایمج بھی آئے پیس کی focal length میں بن رہی ہوگی سو میں کہتا ہوں کہ جو یہ first image form کی جا رہی ہے at fo at principal focus of objective this image is going to be the object for eye piece اور یہ object within the principal focus of eye piece پڑا ہو ہے تو میڈیئر سوڈنٹس اس کی final image کیسی ہوگی اس کی final image virtual ہوگی اور erect بھی ہوگی erect سے مراد ہے کہ جیسا اس eye piece کے لیے object ہے ویسے ہی image بن رہی ہے اسی orientation پر ہے اسی طرح سے پڑی ہوئی ہے اور ڈیئر سوڈنٹس یہ magnified بھی ہوگی تو ہمارا بہت simple سا ray diagram اس telescope کے لیے بھی آپ نے دیکھ لیا سوڈنٹس اب یہاں پر بہت important concept یہ ہے کہ اس telescope کے لیے magnification کا formula کیا لکھا جائے magnification کیسے find out کی جائے تو ڈیئر سوڈنٹس اس magnification کے فارمولے کو لکھا جا سکتا ہے fo over fe focal length of objective divided by focal length of eye piece تو ڈیئر سوڈنٹس جتنی زیادہ focal length objective کی ہوگی یہ ratio اتنی ہی زیادہ آئے گی کیونکہ اس ratio کا numerator fo ہے جتنا بڑا focal length of objective ہوگا اتنی زیادہ magnification آپ achieve کرتے چلے جائیں گے سوڈنٹس یہ تو بہت simple simple سی باتیں ہیں اس telescope کے حوالے سے لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی ڈیئر سوڈنٹس جس طرح سے میں نے کہا کہ اس telescope کی دو types ہیں reflecting اور reflecting ہم reflecting پڑھ رہے ہیں اس reflecting telescope میں بھی دو types ہوتی ہیں ڈیئر سوڈنٹس وہ دو types کون کون سی ہیں ایک ٹیلیسکوپ کہلاتی ہے astronomical telescope اور ایک ٹیلیسکوپ کہلاتی ہے ڈیئر سوڈنٹس terrestrial telescope پہلے بات کرتے ہیں astronomical telescope کی ڈیئر سوڈنٹس یہ جو astronomical telescope آپ دیکھ رہے ہیں یہ عام طور پر heavenly bodies دیکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یعنی آسمان کے تارے اور ستارے دیکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو planets آسمان میں موجود ہیں یہ تمام اس astronomical telescope سے دیکھے جا سکتے ہیں سوڈنٹس اس astronomical telescope کا objective واقعی کافی بڑا ہوتا ہے اس کی reason جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ ہے کہ light capture کرنے کی ability زیادہ سے زیادہ ہو سکے جو آسمان میں تارے ہیں رات کو جنہیں دیکھا جاتا ہے اندھیرے میں کم روشنی میں بھی زیادہ سے زیادہ bright دیکھے جا سکیں اس لیے یہ objective بڑا رکھا جاتا ہے میڈیئے سوڈنٹس اب یاد رکھئے گا mcq میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس astronomical telescope کے کیس میں length of the telescope کیا ہوگی سوڈنٹس اس astronomical telescope کو یاد رکھئے گا اس کا objective کا principal focus اور ائپیس کا principal focus ایک ہی پوائنٹ پر میٹ کر رہا ہے overlapping نہیں ہے ایک ہی پوائنٹ پر میٹ کر رہا ہے overlapping سے مراد تھی آپ نے پہلے کیس میں دیکھا تھا کہ objective کا جو principal focus ہے وہ ائپیس کے principal focus کے اندر داخل ہو گیا ہے یہاں پیسہ نہیں ہے ایک ہی پوائنٹ پر میٹ کر رہا ہے تو ڈیئے سوڈنٹس اس کیس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the length of the astronomical telescope is equal to fo plus fe ان دونوں کی focal lengths کو add کریں تو length of the telescope آ جائے گی for example اگر میں آپ سے کہوں length of the astronomical telescope is 10 cm and if the focal length of eyepiece is 2 cm what is the focal length of objective lens تو آپ بہت سمپل سا جواب دیکھ سکتے ہیں l is equal to fo plus 2 سوڈنٹس l کی جگہ 8 پوٹ کریں گے 8 is equal to fo plus 2 اور 2 اس طرف جا کر minus کیا جا سکتا ہے تو fo کے آ جائے گا 8 minus 2 fo کے آ جائے گا 10 minus 2 یعنی کہ 8 cm تو ڈیئے سوڈنٹس یہ اس طرح سے آپ length of the astronomical telescope کی مدد سے کسی بھی lens کی focal length کو بھی find out کر سکتے ہیں سوڈنٹس یہ تو صرف اور صرف ہماری astronomical telescope ہے دوسری ٹائپ ہے terrestrial telescope terrestrial کا مطلب ہوتا ہے earth سے related تو terrestrial کا word آپ کی vocabulary میں اضافہ کر دے گا earthly چیز کو کہتے ہیں earth سے تعلق رکھنے والی چیز کو astronomical کہتے ہیں جو خلا آسمان سے related چیزیں ہوں تو ڈیئے سوڈنٹس terrestrial telescope پھر اس کا مطلب ہے آسمان کی چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ یہ earth کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوگا جسے دورپن بھی کہتے ہیں جو دور دراز کی چیزوں کو زمین پر دیکھنے کے لیے استعمال ہو وہ terrestrial telescope ہے ڈیئے سوڈنٹس بس یہاں پر اہم سے کیوں اس کے اعتبار سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ terrestrial telescope میں دو کی بجائے تین لنزز ہوتے ہیں اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے ایم سے کیوں کی صورت میں چلیئے پوچھتے ہیں which of the following instrument is not composed of two lenses یعنی ان میں سے کون سا component two lenses پر مبنی نہیں ہے ایک option ہو سکتی ہے آپ کے پاس یہ compound microscope ایک option ہو سکتی ہے آپ کے پاس astronomical telescope اور c option آپ کے پاس یہ بھی ہو سکتی ہے terrestrial telescope اور d option آپ کے پاس ہو سکتی all of these تو ڈیئے سوڈنٹس کیونکہ question یہ تھا which one of the following is not made up of two lenses ان میں سے کون سا دو lenses پر مبنی نہیں ہے تو یہ compound microscope میں بھی دو ہیں ڈیئے سوڈنٹس ہماری astronomical telescope میں بھی دو lenses ہیں لیکن terrestrial telescope میں تین lenses ہیں تو all of these بالکل بھی نہیں ہوگی correct option ہوگی terrestrial telescope امید کرتا ہوں کہ telescope کا concept آپ کو بلکل clear ہوا ہوگا تو چلیئے سوڈنٹس بہت ہوگے وہ optical instruments جو man made ہے جنہیں ہم نے انسانوں نے تیار کیا ہے جو lens کی application میں ہم نے پڑے اب اس instrument کو پڑھتے ہیں جو خالق کائنات نے ہماری آنکھ میں place کیا ہے یعنی ایک ایسا ideal lens جس کی magnification جس کی resolution کا کوئی متبادل نہیں ہے یعنی ہم study کرنے جا رہے ہیں ایک human eye کو human آنکھ انسانی آنکھ کتنے مختلف parts پر مجتمل ہے اور انسانی آنکھ آخر image کیسے form کرتی ہے یہ تمام چیزیں اب ہم چند منٹوں میں سیکھنے لگے ہیں students جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو balls سا ہے this ball is called as the eyeball یہ ہماری آنکھ کا ball ہے جس سے ہم ادھر ادھر موو کرتے ہیں ادھر ادھر دیکھنے کے لیے یعنی جب بھی ہم ادھر ادھر اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی eyeball کو روٹیٹ کروا رہے ہوتے ہیں students اس eyeball میں ہی سارے کا سارا mechanism fit ہے جس سے آپ image obtain کر سکتے ہیں students in fact جو ہم نے بھی human آنکھ ہی سے inspired تھا تو جرا recall کیجئے اس camera کی picture کو ہم نے اس camera میں کیا کہا تھا کہ سامنے ایک convex lens ہے convex lens کے پیچھے ایک photographic film ہے light کی rays اس convex lens سے focus ہوتی ہوئی اس photographic film پر ایک image form کرتی ہے students یہ principal تھا اس camera یہ camera ہماری human آنکھ سے inspired تو human آنکھ میں کیا ہوگا human آنکھ میں سامنے ایک lens موجود ہوگا اور اس lens کی بالکل back side پر ایک thin membrane موجود ہوگی thin film موجود ہوگی this film is not the photographic film dear students this film is called as the retina اسے ہم retina بولتے ہیں یہ retina ہمارا mind read کرتا ہے یہ retina ہی ہے جس پر اس وقت میرا image بھی بن رہا ہے students چلیے آپ دیکھتے ہیں کہ retina تک image پہنچ تا کیسے ہے students یہ جو lens آپ دیکھ رہے ہیں اس lens کے آگے ایک thin layer ہے اس thin layer کو cornea کہتے this membrane will allow the light to enter through the lens dear students اس cornea سے روشنی داخل ہوگی ہمارے اس lens میں اور ہمارا یہ lens اس light کی ریز کو فوکس کرنے کی کوشش کرے گا on retina to obtain the sharp image لیکن اس lens اور cornea کے درمیان اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے components ہیں جو image formation میں help میں آپ کو ابھی سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کیا آپ کبھی اندھیرے کمرے میں بیٹے ہوں اور آپ کو اندھیرے کمرے میں بیٹے ہوئے کچھ دیر گزر جائے اور اچانک آپ روشن کمرے میں transfer ہو جائیں تو کچھ آنکھوں کا اس طرح کا reaction ہوتا ہے آپ آنکھیں بند کرنا چاہ رہے ہوتے کیونکہ وہ روشن جو عام حالات میں آپ کے لئے نورمل ہے اب اندھیرے کمرے سے نکلنے کے بعد اس روشن کمرے میں جانے پر وہ روشن آپ کی آنکھوں کو بہت intense لگ رہی ہوتی ہے یہ آئرس آپ کی لینز میں جانے والی لائٹ کی ریز کو کنٹرول کرتا ڈی سوڈن اس آئرس کے اوپنن کو پیوپل کرتے ہیں یہ پیوپل وہ چھوٹی سی اوپنن ہے جہاں سے لائٹ کی ریز ہوتی ہوئی لینز میں داخل ہوتی ہیں اگر یہ پیوپل وائیڈ اوپن ہو تو دیر ساری ریز اس لینز میں داخل ہوں گی اور برائیٹر ایمیج ریٹینہ پر فال کرے گا اگر یہ پیوپل ڈیر سوڈن نیرو ہو اتنا وائیڈ اوپن نہ ہو تو فیو لائٹ کی ریز اس پیوپل میں داخل ہوں گی اور ایک ڈیم ایمیج ہماری ریٹینہ پر بنے گا سوڈن اب ہوتا کیا ہے جب ہم ایک برائیٹ اور روشن سنی ڈی لائٹ میں کھڑے ہوں تو کیونکہ باہر روشنی کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے جیسے ہمارے موبائل فون میں ایڈاپٹیو برائیٹنیس ہوتی ہے اگر آپ بہت زیادہ شارپ روشنی میں کھڑے ہوں آپ کے فون کی برائیٹنیس بھڑے جاتی ہے اسی طرح سنی آٹومیٹک ہماری آنکھوں کا آئیرس اس پیوپل کو تنگ کر دیتا ہے تاکہ جو روشنی بہت ساری باہر ہے اس کا کچھ حصہ ہماری آنکھ میں داخل ہو کیونکہ روشنی کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ہماری آنکھ میں ایمیج فارم کرنے کے لئے انہف ہوگا سو یاد رکھئے گا in a very brighter light the iris will instruct the pupil to narrow down اور اگر ہم اسی وقت اسی لمحے ایک اندھیرے یا تاریخ کمرے میں چلے جائیں تو ہمارا iris اس پیوپل کو instruction بھیجے گا اپنی opening wide کرنے کے لئے سوڈنس opening wide ہونے سے اب وہ پیوپل زیادہ light کی ریز کو lens تک پہنچائے گا iris students darkness میں بھی کسی حد تک light کو capture کرتے ہوئے آپ ایک image ریٹینہ پر بنتی ہوئی دیکھ سکیں گے iris ڈیوڈنس اب پیچھے جو ریٹینہ ہے اس ریٹینہ پر بننے والی image کی nature کیا ہو یہ بہت important ہے my ڈیوڈنس اب پھر سے آپ کو nature سمجھنے کے لئے اس آنکھ کے converging یعنی convex lens کا behavior سمجھنا ہوگا students یہ ایک convex lens ہے آپ جانتے ہیں کہ convex lens آم طور پر ہم جو بھی image دیکھتے ہیں وہ image real ہوتی ہے students کیسے طرح سے کیونکہ ہم جو بھی objects دیکھ رہے ہیں وہ ہماری آنکھ focal length کے beyond پڑے ہوئے تو beyond ہونے کی وجہ سے ان کی image real اور inverted ہوتی ہے ریٹینہ پر جی ہاں آپ نے درست سنا image real اور inverted ہوتی ہے ریٹینہ پر students اگر image inverted ہوتی ہے تو کیا ہمیں تمام چیزیں جو ادھر دکھائی دے رہی ہیں کیا یہ inverted ہے کیا ہم تمام چیزیں الٹ دیکھ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے students اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے ہماری آنکھ میں جو سسٹم انسٹال کیا ہے وہ اس inverted image کو دوبارہ سے upside down کر کے invert کر کے ایک سیدھا image brain تک transfer کر واتا ہے لیکن اگر آپ سے کبھی بھی پوچھ لیا جائے کہ human eye کیسا image form کرتی ہے تو یاد رکھئے گا the image is always real and inverted اور students یہ image کیا same magnified ہوتی ہے یا diminished ہوتی ہے یہ بننے والی image کبھی بھی same size کی یا magnified نہیں ہو سکتی کیونکہ ہماری eyeball بہت چھوٹی سی ہے اور سامنے پڑی ہوئی چیزیں بہت بڑی ہیں تو ان کی image اس چھوٹی سی آنکھ میں آخر کیسے آ سکتی ہے اس صورت میں اگر image diminished ہو تو images are always real inverted and diminished students یہ تو ہماری آنکھ کا سیمپل سا فنومنا ہے کہ image آخر کیسے فارم ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ آخر ہماری آنکھ ان images کو فوکس اور شار کیسے کرتی ہے but not in this lecture my dear students مجھے امید ہے کہ آپ کو انسانی آنکھ کا structure دیکھ کے بہت حیرت ہوئی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی جسم اللہ پاک کی ذات کی بہترین engineering ہے ہر چیز انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور perfection کے ساتھ بنائی گئی ہے my dear students اب ہم اگلے lecture میں human eye سے related کچھ concepts کو موسیقی